تو گویا اب تم اس کے ساتھ شہر سے باہر بھی جایا کرو گی ہاں پریم جانا تو پڑے گا ہی بوس کے تمام خطوط میں ہی ٹائپ کرتی ہوں میں ہی کملا مجھے یہ ملازمت پسند نہیں ہے مگر اس کے بغیر کام کیسے چلے گا بڑی مشکل سے تو یہ ملازمت ملی ہے تم تو خود ہی کہاں کرتے تھے کہ کوئی نوکری کر لو لیکن اگر نوکری بج گئی تو تم نہیں بج ہوگی کملا ہش میں نے پکار کر کہا مزداس مزداس تجھے یہ معلوم نہیں کہ تیرا یہ بوس کوری ہانڈی کو بھی بھوتنی بنا سکتا ہے ایک کالی کلوٹی ہانڈی نجر بٹو ایک نظر میری جانت تو ڈالو مگر میری طرف کملا کی پشت تھی اس لیے اس نے گھوم کر بھی نہیں دیکھا کملا کی کانوں میں واس کے دیئے ہوئے نوٹ بھرے ہوئے تھے اس لیے اس نے میری ایک بھی نہ سنے تیسرے دن بوس جب اپنی بڑی کار میں بیٹھ کر دوڑے پر روانہ ہوا تو مزداس بھی اس کے ساتھ کار میں بیٹھی ہوئی تھی مزداس میرا دل لرس اٹھا اور جب ایک ہفتے کے بعد مالک واپس لوٹا تو میں نے کار سے اترتی ہوئی مزداس کا چہرہ دیکھا مزداس گاڑی سے اتر کر بلائی منزل پر آ گئی شاید وہ بہت کھبرائی ہوئی تھیں دفتر میں نہ جا سکیں اور میرے قریب منڈیر پر بیٹھ کر رونے لگیں ہم دونوں رونے لگیں یکا یک پورے گھر میں کوہرام سمجھ گیا پولیس نے مکان کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا بوس کو ہتکڑی لگ گئی اور عورتوں اور بچوں کو نجانے کہاں بھیج دیا گیا پولیس نے دفتر کے سارے عملے کو باہر نکال دیا اور دروازے پر بڑا سا تعلہ ڈال کر اس پر سرکاری مہر لگا دی میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ مالک نے بہت بڑا سرکاری غبن کیا تھا کئی دن گزر گئے کئی راتیں بیٹھ گئیں پھر سرکاری تعلہ کھولا گیا مکان کے اندر سے تمام چیزیں باہر نکال دی گئیں اور پھر ان کو نلام کیا جانے لگا چاندنیاں، غلیچے، پلنگ، علماریاں، میزیں، کرسیاں، ریڈیو، ریفریجیریٹر سب چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ گئیں صرف ایک چیز اپنی جگہ پر قائم رہی ایک رات بہت ہی نرم نرم انگلیاں میرے جسم سے چھویں چھوٹی چھوٹی، تھنڈی تھنڈی انگلیاں اور میں نے حیران ہو کر دیکھا تو میرا منکہ بہت ہی آہستگی سے بہت ہی احتیاط سے مجھے قید سے ازاد کرا رہا تھا نہ جانے وہ کون سے راستے سے یہاں تک آیا تھا کس کس کی نگاہ بچا کر مجھ تک پہنچا تھا اور پھر میرے ذہن میں مزداس کی یاد آئی اور میں سوچنے لگی کہ شاید اس وقت اس کا محبوب بھی اسے اپنی پاہوں میں لے کر تسلی دے رہا ہوگا میرا منکہ جب مجھے بغل میں دبا کر ساتھ والے مکان کی منڈیر پھانت کر اور اس کی سیڑیاں سے اتر کر اپنی جھوپڑے تک پہنچا تو اس کی ماں جاگ اٹھی اور اس نے کھپرا کر کہا یہ کیا ہے منکے ماں تو پڑوسیوں سے مانگی ہوئی ہانڈی لوٹا دے یہ میری ہانڈی تھی میں لے آیا ہوں ارے یہ تو نجر بٹو ہے ابھی میں اسے مانج کر ہانڈی بنا دیتا ہوں لیکن اس پر تو جادو ٹونہ کیا گیا ہے میں ابھی اس کا جادو ٹونہ اتارے دیتا ہوں ماں تو فکر نہ کر یہ تو صرف سیاہی پودھ رکھی ہے اس پر میں ساری سیاہی صاف کر ڈالوں گا یہ بری بات ہے منکے اگر اس میں پکائی ہوئی دال کھانے سے تجھے کچھ ہو گیا تو میں منکے کے ہاتھ سے لڑک کر ماں کی قطموں میں چلی گئی اور بولی نہیں ماں مجھ میں پکی ہوئی دال کھانے سے منکے کو کچھ نہیں ہوگا میں پاپ کی ہانڈی نہیں ہوں میں تو کوری ہانڈی ہوں یہ کالک میں نے اپنے چہرے پہ خود نہیں لگائی ایک ظالم نے لگا دی تھی مانے نہ جانے میری بات سنی یا نہیں مگر اس نے منکے کی بات مان لی اور اس کے ساتھ مل کر میرے چہرے سے سیاہی صاف کرنے لگی پھر مجھے مزداز کی بات یاد آئی اور میں نے سوچا کہ شاید اس کا پریم بھی محبت کے پانی سے اس کے دامن پہ لگی سیاہی دھو راہ ہوگا اب میرا ہولیا ہی بدل گیا تھا گویا میرا نیا جنم ہوا ہو ادھر صبح کی کرن پھوٹی اور ادھر میرے اندر سے چاولوں کی کشپو نکل کر ہر سو پھین لے لگی آج میں امیروں کی محلے کی نجر بٹو نہیں تھی آج میں ایک مفلس کی چوکے کی زینت تھی پھر ایک آرپین چھوپڑے میں داخل ہوا منکے تُو نے سنا کے نہیں کیا ارے سامنے والے نئے مکان میں جو لڑکی آیا کرتی تھی نا اس نے آج کوئے میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی کون سی لڑکی میرے منکے نے کچھ نہیں سمجھا مکر میں سب کچھ سمجھ گئی سب کچھ کہ آج ایک بڑی خوبصورت سی ہانڈی صرف اس لئے ٹوٹ گئی کہ سماش کے دل میں محبت کا ایسا پانی تھا ہی نہیں کہ جس سے وہ سکوری ہانڈی کی سیاہی کو ساف کر دیتا پونچھ لیتا اسے سوارد لیتا پھر اس کو کسی مقدس چوکے کی زینت بنا لیتا محبت کا ایسا پانی تھا